جب ہم ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے چیپٹر ٹوئنٹی کے جو ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز ہے کہ ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کون کون سے ڈیوائیسز استعمال کیے جاتے ہیں تو ڈیوائیسز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز کیا ہوتے ہیں بیٹا اس کے اندر بیٹا ایک ہوتا ہے سب سے پہلے جو آپ کے پاس ڈیوائیس کیا ہوا ہے بیٹا یہ ہمارے پاس ہے ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز بیٹا ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو ڈیوائیسز ہوتے ہیں بیٹا ان کو آج ہم پٹے بیٹا دیکھیں بیٹا جتنی بھی ریڈیئیشن ہوتی ہے وہ آئیونائیزیشن پیدا کرتی ہے برائین بناتی ہے جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا دالفا ہے بیٹا ہے گاما ہے نیوٹران ہے پروٹان ہے جتنی بھی ریڈیئیشن ہے وہ سب کی سب ریڈیئیشن جو ہوتی ہے وہ آئیونائیزیشن پاور رکھتی ہے کسی میں آئیونائیزیشن پاور زیادہ ہوتا ہے کسی میں آئیونائیزیشن پاور کم ہوتا ہے بہرحال ہر ریڈیئیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئین پیدا کرتی ہے جب وہ کسی بھی کیسے گزرتی ہے اور اسی پرنسیپل کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو ڈیٹیکٹرز کا جو بنیادی پرنسیپل کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ریڈیئیشن جو ہوتی ہے وہ آئیونائیزیشن کرتی ہے مگر آئیونائیزیشن جو ہوتی ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرکے ریڈیشن کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے آئلفہ ہے اس کی آئیونائیزیشن زیادہ ہوتی ہے ویٹرا ہے اس کی کم ہوتی ہے پروٹان ڈیوٹران کی کم ہوتی ہے highlight کی کم ہوتی ہے تو یہ ہر ایک ہی different آئیونائیزیشن ہوتی ہے تو اس آئیونائیزیشن کو ہم میئر کرتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی ریڈیشن ہے تو ہم یہ میئر کریں گے کہ وہ ریڈیشن کتنی آئیونائزیشن کر رہی ہے اگر زیادہ آئیونائزیشن کر رہی ہے تو آرفا ہے اگر کم کر رہی ہے تو بیٹا ہر ایک کا اپنے پیرامیٹرز ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریڈیشن جو ہوتی ہے وہ کتنی آئین جو ہے وہ آئیونائزیشن کرتی ہے یا کونسی ریڈیشن ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک ڈیوائس دیا ہوا ہے وہ ہے ویلسن کلاوڈ جیمبر ویلسن کلاوڈ جیمبر ایک ملٹی پرپس ڈیوائس ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ معلوم کر سکتے ہیں اس ڈیوائس کو استعمال کر کے اس ڈیوائس کے اندر ریڈیئیشن ڈیٹیکٹ ہوتی ہے پہلا کام جو یہ ڈیوائس کرتا ہے وہ ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کر کے دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریڈیئیشن ہے بھی یا نہیں ہے پہلا یہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے دیتا ہے دوسری پس ریڈیئیشن کی نیچر بھی بتاتا ہے کہ یہ کونسی ریڈیئیشن ہے الف کا ہے میٹا یا گامہ یہ بھی بتا کر کے دیتا ہے تیسرا اس کا میکنیزم آف آئیونائزیشن بھی بتاتا ہے کہ یہ اٹریکشن سے آئین بنا رہا ہے ریپلشن سے آئین بنا رہا ہے ایریکٹ کلین سے آئین بنا رہا ہے جو تھی یہ اس ریڈیئیشن کا چار جٹو ہماس ریشو بھی فائنڈ کر سکتا ہے تو یہ ایک ملٹی پرپس دیوائیس ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ آپ کو ریڈیئیشن کا راستہ بھی بتا کر کے دے سکتا ہے کہ اس راستے سے ریڈیئیشن گزری ہے بات کو ویزیبل کر کے دے سکتا ہے اور کوئی بھی دیٹیکٹر جو ہوتا ہے جو اس بک میں ہم پڑے کے کوئی بھی دیٹیکٹر ریڈیئیشن کے پات کو ویزیبل نہیں کرتا ولسن کلاوڈ چیمبر وہ ڈیوائیس ہے جو ریڈیئیشن کے پات کو ویزیبل کرتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے بک کے اندر تین ڈیوائیسز دیے گئے ان میں سب سے بڑا اور امپورٹن جو ڈیوائیس ہے وہ ولسن کلاوڈ چیمبر ہے مجھویڈ ہے توکے سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائیس ہوتا ہے یہ ملٹی پرپس ڈیوائیس ہے ملٹی پرپس ڈیوائیس ہے یہ کیا کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے کہ یہ دیٹیکٹ ریڈیشن یہ ریڈیشن کو دیٹیکٹ کر سکتا ہے فائنڈ نیچر آف ریڈیشن نیچر آف ریڈیشن یہ نیچر آف ریڈیشن میں بتا سکتا ہے الفا ہے پیچھا ہے گاما ہے اور یہ فائنڈ میکنیزم میکنیزم آف آئیونیزیشن آئیونیزیشن کا میکنیزم بھی بتا سکتا ہے اور فائنڈ چارج تو ماس ریشو آف ریڈیشن ٹھیک ہے یہ چارج تو ماس ریشو آف ریڈیشن بھی فائنڈ کر سکتا ہے اور یہ کین میک پاٹھ آف آف آئیونیزنگ آرٹیکل ویزیبل ٹھیک ہے یہ اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ان سب کاموں کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ویلسن کلاوڈ چیپر جیسے اس کے نام کے ساتھ ہے تو اس کے اندر کلاوڈ کے فارمیشن کا پرنسیپل استعمال کیا جاتا ہے ایڈیا ویڈک پروسس کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر ایڈیا ویڈک پروسس کو ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ کیسے ہوتا ہے بیٹا اس کی کسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے بیٹا ہم دیکھتے ہیں بیٹا اس کی کسٹرکشن کیا ہوتی ہے یا یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ایڈیا ویڈک پروسس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ایڈیا ویڈک پروسس جو ہوتا ہے وہ ویڈیا ویڈک پروسس ہوتا ہے چیمٹر 11 کے اندر ہم نے بڑا تھا بیٹا یہ اس طرح سے ایک سلینڈر ہوتا ہے بیٹا یہ ایک آپ کے سکتے ہیں کہ یہ ایک سلینڈر ہوتا ہے بیٹا اس طرح سے اور اس سلینڈر کے اندر بیٹا ایک پسٹن لگا ہوتا ہے بیٹا اس طرح سے یہ سلینڈر کی دیوار ہے بیٹا اور یہ اس کا لیور ہے بیٹا جسے اس پسٹن کو آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں اور نیچے بھی کر سکتے ہیں لیور ہے بیٹا اور اس کے اوپر بیٹا اس طرح سے جو ہے وہ اکن دیا جاتا ہے بیٹا اس طرح سے اور یہ جو اس کا اکن ہوتا ہے یہ ٹرانسپینٹ گلاس کا ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے اور یہ جو اس کے اندر اسپیس ہوتا ہے بیٹا اس پسٹن اور اس کے درمیان انیسپیس ہوتا ہے یہ بلپول کھالی اسپیس ہوتا ہے بیٹا یہاں پہ اس کے اندر دو انلیڈز ہوتے بیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اندر دو انلیڈز ہوتے بیٹا یہاں پہ یہاں پہ اندر دو کھڑکیاں ہوتیں بیٹا کہہ لیں کہ اس کے اندر دو کھڑکیاں ہوتی ہیں ایک کھڑکی جو ہوتی ہے بیٹا یہاں پہ بھی اس کے اندر بھی گلاس لگا ہوتا ہے بیٹا اس کو کہا جاتا ہے آئے اور اس کھڑکی کو کہا جاتا ہے ایل بیٹا اس طرح سے بیٹا اس طرح سے آئے اور ایل کہا جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی اور نیم دیئے ہو تو مسئلہ نہیں ہے نیمز کا اس طرح سے بیٹا ایک سیلینڈر لیا جاتا ہے پسٹل لیا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ جو سیلینڈر کا یہ ساؤتہ اس کو بالکل ہوا سے خالی کر دیا جاتا ہے ایوہ کیوٹیٹ بنایا جاتا ہے یہاں پہ بیٹا ایک کیمرہ لگائی جاتی ہے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرہ ہے بیٹا چھکے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ ہمارے پاس سیلینڈر ہے یہ سیلینڈر ہے بیٹا اور یہ جو ہوتا ہے بیٹا یہ پسٹن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہے یہ پسٹن ہے اور یہ پسٹن ہے موویبل ہے بیٹا موویبل پسٹن ہے اور یہ اس کا لیور ہے جس سے آپ اس کو بیٹ ڈاؤن موو کروا سکتے ہیں انجیکشن کے اندر جیسے ہوتا ہے بیٹا یہ بیٹا انلیٹ ہے چھوٹی سی کھڑکی ہے انلیٹ فار ایڈمیٹنگ لائٹ بیٹا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو انلیٹ ہوتا ہے بیٹا انلیٹ فار ریڈییشن یہاں سے ریڈییشن انٹر ہوتی ہے یہاں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے کیمرہ جو ٹیک ہے پکچر یہاں پھر کیمرہ ہوتی ہے جو پکچر کو جو ہے وہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہاں پیپیٹا ایک ہے اسپیشل سیلیشن ہوتا ہے جس کا نیم میں پھل گئے بیٹا نیم میں دیکھ لیتا ہوں پک کے اندر ایئر آرگان ہوتی ہے میرے خیال میں ایئر بھی ہوتی ہے اور آرگان بھی ہوتی ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے اس کے اندر لو بائلنگ پائنٹ لیکویڈ ہے سچیز واتر اور الکوہل بیٹا یہاں پہ اس طرح سے ہم بیٹا لو بائلنگ پائنٹ لیکویڈ رکھتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بیٹا اس کے اندر آپ لو بائلنگ پائنٹ لیکویڈ رکھتے ہیں بیٹا لو بائلنگ پائنٹ لیکویڈ آپ اس کے اندر رکھتے ہیں جو ویپر کنڈیشن میں ہوتا ہے پورا ویپر سے بڑا ہوتا ہے بیٹا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو بائلنگ پائنٹ لیکویڈ ہوتا ہے اور یہ low boiling point liquid ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ low boiling point میں جیسے water ہوتا ہے یا alcohol ہوتا ہے اس طرح سے اس طرح سے water یا alcohol زیادہ جو ہوتا ہے بیٹا یہ piston کے اوپر ہوتا ہے کچھ اس کے اس طرح سے آئین بنے ہوتے ہیں زیادہ piston کے اوپر ہوتا ہے اس طرح سے لیکن اس کے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ویپرس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہو گئی اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے بیٹا لو بائلنگ پوائنٹ بائلنگ پوائنٹ لکیٹ یہ جو ہے وہ بیٹا وارٹر اور الکوال ٹھیک ہے وارٹر اور الکوال ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر لو بائلنگ پوائنٹ لکیٹ ہوتا ہے وارٹر بھی ہو سکتا ہے اور الکوال بھی ہو سکتا ہے یہ اس طرح بیٹا اس کی کنسٹرکشن ہو گئی اب یہاں پہ ایک دو ٹرم بیٹا آفزان میں رکھیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے جب کسی وارٹر کے ویپر بنتے ہیں تو ویپر جو ہوتے ہیں وہ واپس لکویڈ میں کنڈینس کا ہوتے ہیں بیٹا وارٹر کے اپنے ویپر بنائے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وارٹر ویپر سے واپس جو ہے وہ لکویڈ میں کنڈینس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تھنڈا کرنا ہوگا کیونکہ ویپر گرم کرنے سے بنتے ہیں یہاں پہ یہ گرم کرنے سے کہ سوا بھی لو پوائلنگ پائٹ ہوتی ہے موسٹلی یہ جو ہوتے ہیں وہ ویپر فارم میں آ جاتا ہے وارٹر یا آلکول ہم طرح سے آ جاتے ہیں تھوڑا بوچ ٹیپریچر ہوتا ہے تو بھی ہو جاتے ہیں ویپر اس کے اگر آپ نے اس کو لکویڈ کے اندر کنڈینس کرنا ہے تو آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ تھنڈا ہونے کے بعد ان کا ایک بانٹیکولر ٹیپریچر آتا ہے جس کو ڈیو پوائیٹ کا آ جاتے ہیں ڈیو پوائیٹ کا مقصد ہوتا ہے ایسا ٹیپریچر جس ٹیپریچر پہ جو واتر کے ویپر سوتے ہیں وہ واپس لیپوائیٹ میں کنڈینس ہونے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں ڈیو پوائیٹ سے اگر اپنے ہوگا تو یہ واپس لیکوائیٹ میں کنڈینس رہی ہوگا اب کیا ہوتا ہے اس سوٹے اچھے ڈیو پوائیٹ میں وارٹر ویپر کو لانے کے لیے اس کا ٹیمپریچر کم کیا جانا ضروری ہے تو جب یہ لیکویڈ کے ویپرس نیو پوائنٹ پہ آتے ہیں تو واپس کنڈینس ہوتے ہیں لیکویڈ پہ لیکن بتائیں یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وارٹر ویپر جب لیکویڈ پہ کنڈینس ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ویپرس اپس پہ ملکے ڈاپ لیٹ بنا لیں ایسا نہیں ہوتا پھر جب یہ ویپرس واپس لیکویڈ کا ڈراپ بنائے گے نا تو ضروری ہے کہ ان کو کوئی نیو گلیاں ملے جس نیو گلیاں کے باہر وہ ویپرس کنڈینس ہوتا ہوتا اور وہ واپس لیکویڈ میں واپس آ جائے جیسے آپ نے گرمی کے موسم میں ملکل تھنڈے پانی کا کوئی گلاس رکھتے سٹیل کا یا گلاس کا جس کے اندر ملکل تھنڈا پانی آپ رکھتے ہیں آپ دیکھو گے اس کی نیواروں کے اوپر پانی کے ڈراپس بننا شروع ہو جاتے تھوڑی دیر کے بعد ان کی نیواروں سے پانی کلو کرنا شروع کر دے تو وہ ایک چلی ویپرس ہوتے کیونکہ پانی کی وجہ سے گلاس کی جو نیوار ہوتی وہ اتنی تھنڈی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس سے جو ویپرس سٹرائک کرتے ان کا ٹیپریچر جو گلاس کے سراؤنڈنگ میں جو ویپرس ہے ان کا ٹیپریچر دیو پوائنٹ سے کم ہو جاتے دیو پوائنٹ سے کم ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے اوپر کنڈینس ہو جاتے ہیں دیوار کے اوپر وارٹر ڈاپلٹس بنا کر لگے تھے اب جیسے اب ایک کم کر دوں اس کا ٹیپریچر ڈیو پوائنٹ سے بھی کم کر دوں تو کیا ہوگا کہ اگر ڈیو پوائنٹ سے بھی اس کا ٹیمپریچر کم کر دوں گا نا بیٹا تو یہ وارٹر ویپرس کنڈینس نہیں ہوں گے لیکویڈ میں بلے ان کا ٹیمپریچر ڈیو پوائنٹ سے بلو ہو جائے گے کیوں کہ بیٹا اس کی دیواروں میں تو ہوگی لیکن بیچ میں نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے اس لیے کہ بیٹا ان کو یہاں پہ کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے باہر یہ کلیکٹوں کے ڈراپس بنائیں اگر یہاں پہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہم ڈال دیں تو ڈسٹ پارٹیکل کے آنے سے بھی یہ ڈسٹ پارٹیکل کے باہر بنا لے کے لئے جو ہے وہ ڈراپ لین یا اگر کوئی یہاں سے آئیونائزنگ پارٹیکل آئے گا تو آئیونائزنگ پارٹیکل کیا کرے گا آئین بنائے گا اور یہ آئین کے باہر بھی کلیکٹ ہو جاتے تو بیٹا اگر کوئی اسپیس ہے اسپیس کے اندر اگر یہ ویپرس ہے جو پائٹ سے بھی لوگ پول ہوتے ہیں تو بھی یہ واپس لیکوئیڈ میں کنڈینس تب تک نہیں ہوں گے جب تک ان کو کوئی وارٹر جو ہے وہ کوئی نیوکلی آئیں گلتا اور جو پاسیبل نیوکلی آئیں ہوتے ہیں وہ یا تو ڈسٹ پارٹیکل ہو جس کے بار وہ ڈراپن آئین یا آئین ہوتا ہے اور اس کے بارڈراپن آئین اور اسی پرنسپل کو استعمال کیا اسی طرح سے کلاوڈ بھی بنتے اب کلاوڈ فارمیشن گیتر نہیں جا رہے نہیں ہے ابھی ہمارا کلاوڈ فارمیشن کا لیکن کلاوڈ فارمیشن بھی اسی طرح سے ہوتی جس طرح سے اس چیمبر کے اندر ہوتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ فار ایکسمپل ہمارے پاس کوئی بھی ریڈیو ایکٹو سبسٹینس ہے بیٹا یہ ہمارے پاس ہے ریڈیو ایکٹو سبسٹینس ریڈیو ایکٹو سبسٹینس ہے بیٹا اب ریڈیو ایکٹو سبسٹینس کو ہم رکھتے ہیں اس کھڑکی کے اوپر کیونکہ ریڈیو ایکٹیو سابسٹنس جو ہوتا ہے اسی سے انہیں ریڈییشن دیکھ نہیں ہے کہ اس پہ ریڈییشن ہے ہمیں یہ فار ایکزمپل ہم نے یورینیوم رکھا یہاں پہ یورینیوم ہم رکھیں گے اس کے اندر تو یورینیوم سے نکلے گا الفا بیٹا اور گاما ٹھیک ہے اب الفا بیٹا یا گاما جیسے نکلے گا تو یہ اس کے اندر جائے گا یہ ریڈییشن جب اس کے اندر جائے گی تو ہم کیا کریں گے اس لیور کو تیزی سے نیچے پل کریں گے اور لیور کو جب تیزی سے نیچے پل کریں گے تو اندر بہت تیزی کے ساتھ والیوم بڑھ جائے اور جب والیوم بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے تو یہ وائل سلا نہیں ہوتا یہ وائل سلا کا پروسس نہیں ہوتا ہے تیزی کے ساتھ یہ جو ہے وہ والیوم بڑھ گئے تیزی کے ساتھ والیوم بڑھ گئے اسو ترمل پروسس نہیں ہوتا یہ وہ پروسس ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جب آلیاں بڑھ گئے اندر ٹیمپریچر فال ہو جائے گا اندر ٹیمپریچر کم ہو جائے گا اور اس کے ویپرس جو ہوں گے وہ اتنے تھنڈے ہو جائے گے کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ ٹیو پوائنٹ سے بھی ملو چلا جائے گا ان کا ٹیمپریچر اندر کوئی کی ایکسپینشن کی وجہ سے ٹیمپریچر فال کر جائے گا اور ٹیمپریچر کے فال کرنے کی وجہ سے اندر جو ویپرس ہوں گے وہ ٹیو پوائنٹ سے بھی کم ٹیمپریچر پہ چلے جائے گے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے لیکویڈ کے اندر کنٹینس ہونے میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے سلینڈر کو اس طرح سے پل کرتے ہیں پسٹن کو پل کرتے ہیں پسٹن کو پل کرنے سے ویپرس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ٹیو پوائنٹ سے کم کر دیتے ہیں اور یہ جو ویپرس کا ٹیمپریچر ڈیوپائٹ سے کم ہو جاتا ہے تو یہ فیپرز جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں لیکوڈ وی کنڈنس ہونے کے لیے اب کیا کیا جاتا ہے یہاں سے روشنی دی جاتی ہے یہاں سے لائٹ آتی ہے بیٹا روشنی دی جاتی ہے جو اس طرح آتی ہے اب یہ آئیونائزک پارٹیکل جب اس کے اندر انٹر ہوگا نا تو یہ جت راستے سے گزرتا جائے گا وہاں سے آئین بنتے جائے گے اور آئین بنتے جائے گے تو یہ آئین کے باہر کلیکٹ ہوتے جائے گے اور جہاں جہاں سے بھی آلفا پارٹیکل پیٹا گاما ایکسریز وغیرہ گزرا ہوگا تو ان آئینز جو ہوں گے ان آئینز کے بعد یہ آئینز کے باہر یہ آئینز کے باہر کلیکٹ ہوتے جائیں گے اور چھٹے چھٹے پانی کے ڈراؤپلیٹس بنیں گے اور یہ جب روشنی چھٹے چھٹے پانی کے ڈراؤپلیٹس کے اوپر پڑے گی تو یہ ڈراؤپلیٹس چمکنا شروع کر دیں گے اور ان ڈراؤپلیٹس کی چمکنے کی وجہ سے یہ جہاں جہاں سے ریڈیشن گزر رہی ہوگی آئین بناتی جائے گی وارٹر ویپرس اس کے بعد کنڈینس ہوتے جائے گے چھٹے چھٹے پانی کے ڈراؤپس بنتے جائیں گے فوق کی طرح بنتے جائے گے فوق بنے گی اور اس کے اوپر جب روشنی پڑے گی تو فوق کے چھٹے چھٹے جو ڈراؤپس ہوں گے وہ چمکنا شروع ہو جائیں گے اور کیمرہ اس کی پکچر لکھا لے گی تو پکچر میں جہاں جہاں سے ریڈیشن گزری ہوگی وہاں سے چھٹے چھٹے جو ڈراؤپلیٹس چمک رہے ہوں گے ان کا راستہ چمکتا ہوا پکچر کے اندر تظر آ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں سے الفا نکلائے پیٹا نکلائے اب الفا پیٹا گاما کا کیسے پتہ لے گا الفا پیٹا یا گاما کا پتہ اس کے راستے کی ٹھکنے سے لگے گا اگر الفا یہاں پہ آتا ہے تو وہ زیادہ آئین بنائے گا اور اس کا راستہ ٹھک بنے گا زیادہ آئین کی بنا وجہ سے زیادہ ڈراؤپلیٹس بنے گے اور اس کا راستہ ٹھک ہوگا اور زیادہ ڈراؤپلیٹس چمکیں گے تو یہ ٹھک راستہ نظر آئے گا اور اگر بیٹا ہے تو اس میں آئین کم بن دے تو اس کا جو راستہ ہوگا اس میں تھوڑے آئین بننے کی وجہ سے تھوڑے ڈرام لیٹس بنیں گے اور وہ راستہ اس طرح سے ڈاٹ ڈاٹس کی صورت میں ہوگا الفا اگر پارٹیکل ہے تو جو پکچر ہوتی ہے الفا کی الفا کی پکچر میں جو اس الفا کے راستے ہوں گے وہ اس طرح ٹھک لائنز ہوں گی پیچھا کے اندر کیا ہو جائے گا پیچھا کے اندر اس طرح سے اس کے ٹرڈ اس طرح سے ڈاٹس ہوں گے اور اگر آئیک سریز وغیرہ ہے گاما فائز ہیں تو اس طرح سے اس کے ٹرڈ اس طرح سے ڈاٹس بنیں گے ڈاپ لیٹس بنیں گے تو اس طرح سے پکچر کے اندر جو چھک لائن بنے گی وہ الفا کی بنتی ہے پیچھا کے ٹروکن لائن ہوتی ہے گاما کی اٹرڈ اس طرح سے اس کے ٹرڈ بنتی ہے تو یہ اس کا مکینزم ہوئی ہے اس طرح سے جو ریڈیویشن ہوتی ہے یہ اس طرح سے گیا کرتی ہے یہ جو ہے وہ آئین بناتی ہے آئین کے بار یہ جو آہ وارٹر ویپرس ہوتے ہیں یہ کنڈینس ہوتے ہیں اور کنڈینس ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں اس طرح سے راستے بن جاتے ہیں اور اس طرح سے پروکل لائنز بن جاتی ہیں جس کا نظر نجائی ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں بات نظر نجائی پکچر کے اندر کمرہ پکچر لیتی ہے اب اس کے اندر چارجٹو ماس ریشو کیسے فائنڈ کرتے ہیں بیٹا چارجٹو ماس ریشو فائنڈ کرنے کے لیے اس چیمبر کے بار مگنیٹک فیلڈ آئی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے چارڈ بارٹیکل جب مگنیٹک فیلڈ کے اندر آئے گا سرکل میں مو کرے گا تو یہ الفا بیٹا گاما سرکل میں مو کرے گے اور وہ سرکل پکچر کے اندر آ جائے گا وہاں سے ریڈیس میئر ہو جائے گا اور ریڈیس میئر ہونے کے بعد جو آپ جے جے تھامسن والے ایکسپریمنٹ کا فرمولا استعمال کر کے آپ جات جو ماس ریشو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ کو ریڈیس بھی فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اور ریڈییشن جو ہوتی ہے جو ہے وہ ریڈیس بھی آپ اس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں بیٹا تو یہ ہوا پہلا ڈیوائس بیٹا دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس گائیگر مولر کاؤنٹر جس کو آپ کے پاس صرف کہا گیا ہے گائیگر کاؤنٹر بیٹا ٹھیک ہے بیٹا یہ گائیگر مولر کاؤنٹر ہوتا ہے بیٹا اب اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بیٹا یہ جو ہوتا ہے بیٹا بنیادی طور پر ایک ٹیوب ہوتا ہے یہ بھی ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ صرف ریڈییشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پورٹیبل ڈیوائس ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ڈیوائس ہوتا ہے چھوٹا سا پورٹیبل ڈیوائس ہوتا ہے لیکن زیادہ پوٹیچل ہونے کی وجہ سے ڈینجرس ڈیوائس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پاس ویزیبل نہیں کر سکتا چارج تو ماس ریشو فائنڈ نہیں کر سکتے یہ سمپلی ریڈیشن کو کیا جاتے ہے بتاrum ڈیوائس Nicole! بتاrum ڈیوائیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال دیوائس ہوتا ہے یا ڈیٹیکٹ ریڈیشن یا ڈیٹیکٹ ریڈیشن نیچر آف ریڈییشن بھی آپ کو بتا سکتا ہے اب یہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ اس طرح کا ایک ٹیوب ہوتا ہے یہ پین کی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک پین ہوتی ہے یہ اس طرح سے پین کی طرح سلنٹریکل شیپ کا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس مارکر وغیرہ ہوتی ہے پین کا ٹیوب ہوتا ہے اس طرح سلنٹریکل شیٹھا سا ڈیوائیس ہوتا ہے اور اس کے یہاں پہ کیپڑز لگائے جاتے ہیں یہاں پہ بھی کیپڑ لگائے جاتے ہیں انسلٹر کا اور یہcellentی اس طرح سے بھی انسلٹر کا کیپ لگائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح سے وائر لگائی جاتی ہے اور وائر کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ہے بڑا اور یہ ریزسٹنس یا 10 پاور 9 ہو ہوں میں پھر دیکھ بھی لیتا ہوں بڑا اور یہاں پہ بڑا ایک ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ پوٹنشل ہوتا ہے اور ہائی پوٹنشل ہوتا ہے بڑا اس طرح سے بہت زیادہ ہائی پوٹنشل ہوتا ہے بڑا میں اس کی ریزسٹنس دیکھ لیتا ہوں کہ ریزسٹنس جا ہوتی ہے وہ کتنی اس کے اندر ہم لگاتے ہیں یہ بڑا ہمارے پاس ریزسٹنس ہوتی ہے 10 پاور 9 اور پریشر اس کا بہت ہی لہو ہوتا ہے 50 to 100 ملی میٹرز ہوتا ہے اور اس کے اندر 1000 وولٹ پوٹنشل دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر اس طرح سے پوٹنشل دیا جاتا ہے بڑا اس طرح سے آپ یہ کہیں گے میٹرل سیلنڈر ہوتا ہے بڑا یہ ہمارے پاس میٹرل سیلنڈر ہے یہ میٹرل سیلنڈر ہوتا ہے بڑا اور یہ انسولیٹک کیپ ہوتا ہے بڑا اس کنڈکٹن ہوتا ہے یہ بھی انسولیٹک کیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کنڈکٹنگ واہر ہوتی ہے یہ کنڈکٹر کی واہر ہوتی ہے ریزسٹنس ہوتی ہے یہ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اندر ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ پوٹنشل دیتے ہیں اپروکسیمیٹلی جو ہوتا ہے وہ اس کا آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے بڑا اس کے ساتھ ہے تو اس طرح سے بڑا اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے بڑا اس کو پوزیٹیو جار دی جاتی ہے بڑا آپ کر سکتے بڑا کہ اس کے اندر پوزیٹیو پوٹنشل ہوتا ہے نیگیٹیو تو بڑا یہ جو ہوتی ہے یہ وائر پوزیٹیو جار جو جاتی ہے اس طرح سے اور یہ اس کی بڑی جو ہوتی ہے بڑا یہ اس طرح سے نیگیٹیو جار جو جاتی کیونکہ اس کو ہم نے کس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے بڑا نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا اب اس کے اندر بھی اس طرح سے لو پریشر ہوتا ہے بڑا اس کے اندر بہت ہی لو پریشر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی آرگن، الکوہل وغیرہ اس طرح سے جو ہے وہ بڑا گیس ڈالی جاتی ہے اس طرح سے اس کے اندر بھی ویپرس ہوتے ہیں بڑا آرگن، الکوہل کے ویپرس ہوتے ہیں یہ بھی ویپرس سے بھراو ہوتا ہے بڑا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بھی ویپرس سے بھراو ہوتا ہے بڑا اور اس کے اندر ہے لو پریشر ہوتا ہے بڑا لو پریشر ہوتا ہے فیفٹی تو ہنڈیڑ میلی میٹر اف مرکری بڑا یہ بہتی لو اس کے اندر پریشر ہوتا ہے اس طرح سے آئین بنے ہوتے ہے اس کے اندر بھی اب کیا ہوتا ہے بڑا کہ اس کے اندر جب اس طرح سے آئیونائزنگ ریڈیئیشن آ کی ہے اس کے اندر آئیونائزنگ ریڈیئیشن جب آتی ہے تو یہ آئین بناتی ہے بڑا اس کے اندر جو آئین بنے گئے آئین کے اندر اگلیکچنگ بنتا ہے اور ایک پازیٹف supervیونگلیا ہے بنے گا تو کیا ہو جائے گا آئین بننے کی وجہ سے یہاں پہ کرنڈ بن جائے گا جس کو کہا جد ہے سرچنگ کرنڈ کیونکہ یہ جیسے ہی ریڈییشن اس کے اندر آئے گی تو یہاں پہ ریڈیشن آنے کی وجہ سے آئین بنے گے پوزیٹیو آئین بھی بنے گے نگیٹیو آئین بھی بنے گے پوزیٹیو آئین جو ہوں گے یہ اس کے سلینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گے اس طرح سے سلینڈر کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے اور نگیٹیو آئین جو الیکٹران ہوگے وہ اس وائر کی طرف اٹریکٹ ہوگے کیونکہ وائر پوزیٹیو لی چارٹ ہے اور اس کی پوزیٹیو لی چارٹ ہے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کرنڈ بنے گا اور یہ کرنڈ جو کرے گا کہ کرنڈ کی طرح ہے اگر الفا پارٹیکل آتا ہے تو الفا پارٹیکل کے بہت زیادہ آئین بندے اور بہت زیادہ آئین بندے کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے زیادہ کرنڈ بنے گا تو ڈیٹیکٹر کے میں ہمیں بندہ لگے گا زیادہ کرنڈ بننا ہے اگر زیادہ کرنڈ بن رہا ہے اس کا مقصد ہے الفا پارٹیکل اب اگر پیٹا ہے یا گاما ہے تو اس کے آئین کم بنتے ہیں اگر آئین کم بنیں گے تو یہاں پہ کرنڈ کم آئے گا اور ہمیں بندہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ یہ بل پیٹھا ہے یا کام ہے کھوڑے رہے ہیں جو ہے وہ آئین بنے تو اس طرح سے یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک الیکٹرک فیلڈ بھی بنتی ہے جو میں نے بھی بنائی نہیں میں بنا لیتا ہوں اس کی الیکٹرک فیلڈ بھی اس طرح بنتی ہے جس کو ریڈیال الیکٹرک فیلڈ کہا جاتا ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے کرنڈ بن جاتا ہے کیونکہ آئین بنے گے اور الیکٹرک فیلڈ ان آئنس کو موو کروائیں گی اور کرنڈ بنے گا اس طرح سے یہ ڈیٹکٹ ہو جائے گا اس کا ٹائم کانسٹنٹ بہتی لو ہوتا ہے ریڈییشن آتی ہے بہت تیزی کے ساتھ کرنڈ بنتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کو ٹائم کانسٹنٹ آ جاتا ہے کہ کرنڈ بننے اور ختم ہونے کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے یہ تھوڑا ہوتا ہے جس اسی وجہ سے ہم اس کو سرجک کرنڈ کیتے ہیں سرجک کرنڈ کا بہت تیزی سے بننے والا اور بہت تیزی سے خ حتم ہونے والا کرنڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ گئئیگر مولر کاونٹر جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ریڈییشن کو Hide aydit کرتا ہے مولر کاونٹر کے اندر ہم کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس کے اندر بھی low byling point liquid ہوتا ہے بیٹا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لو بوائلنگ پوائنٹ آرگن اور الکوال ہوتا ہے میرے خیال میں اس کے اندر ہوتا ہے آرگن ہوتی ہے اور الکوال ہوتا ہے پھر بھی کنفرم کر لیجئے گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے آرگن اور الکوال ہوتا ہے اس کے اندر اس کے میں پرس بنے ہوتے ریڈیشن جیسے ہی انٹر ہوتی ہے اس کے اندر آئین بنتے ہیں اور آئین کرنٹ بناتے ہیں اگر کوئی ایسی ریڈیشن ہے جس کے اندر بہت زیادہ آئین بن رہے ہیں تو بہت زیادہ کرن بنے گا اسی ریڈییشن ہے جس کے اندر کم آئین بن رہے ہیں تو کم جو ہے وہ کرن بنے گا اور ڈیٹیکٹر سے میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سی ریڈییشن ہے آخری ڈیوائس ہے ہمارے پاس بیٹا یہ ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ سولیڈ اسٹیٹ ڈیٹیکٹر بیٹا بیٹا یہ آپ کے بک کے حساب سے تو مارڈڈ ڈیوائس ہے لیکن آپ کا بک جو ہے وہ بہت لمبا سا پہلے لکھا ہوا ہے تو یہ مارڈڈ ڈیوائس تھے یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا اس کے اندر اس کے اندر جب پوٹنشل استعمال ہوتا ہے یہ ہزار گولٹ پوٹنشل ہوتا ہے یہ خطرناک ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی انسان کا اس کو ہاتھ ڈج کرے گا تو یہ اس کو نقصان کر سکتا ہے اس لئے اس کو اور دنگ بھی کی جاتی ہے لیکن میرا اس کے اندر پری کاشنز کی ضرورت ہوتی ہے جات کی ضرورت ہوتی کیونکہ اس کے اندر ہائی ڈنجرس پوٹنشل ہم استعمال کر رہے ہیں اگر یومن کہیں پہ ڈج کرے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے اب یہ جو سولیڈ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے بیٹا یہ آپ کے بک کے حساب سے ہوتی ہے جو ہے وہ مارڈڈ ڈیوائس ہے لیکن مارڈڈ نہیں ہے تو اب تو بہت سارے اور ڈیوائسز بھی آگئے ہوں گے تو یہ آپ کا بک کیونکہ پرانا ہے اس وقت ہی یہ مارڈرن تھا اس حوالے سے یہ ڈیوائس ہے بیٹا سولیڈ ڈیسٹیٹ ڈیٹیکٹر سولیڈ ڈیسٹیٹ فیزکس کے اندر ہم نے پڑا تھا ڈائیوٹ اس کے اندر ڈائیوٹ کو استعمال کرتے ہیں ڈائیوٹ کو استعمال کرنے سے اس کا وولٹیج کام ہوتا ہے کیونکہ ورکنگ وولٹیج ڈائیوٹ کا موتی کام ہوتا ہے صرف دو تین وولٹس اس کو کام کرنے کے لئے چاہیے اور ڈائیوٹ کو تو سستا بھی ہوتا ہے سب سے چیپ ڈیوائسز ہوتا ہے سستا ڈیوائس ہے لو کاسٹ ڈیوائس ہے اور یہ ڈیوائس جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی سنسیٹیوٹی والا بھی ڈیوائس ہوتا ہے چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لئے بھی ایک چھوٹے سیل سے یہ جو وال کلاک والا سیل ہے اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں اب یہ کام کیسے کرتا ہے بیٹا یہ بھی کس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے چھوٹا بیٹا ڈیوائس ہے یوزڈ جو ڈیٹیکٹ نیچر آف ریڈیئیشن بیٹا یہ نیچر آف ریڈیئیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ریورس بیاسنگ ہوتی ہے بیٹا اس کے اندر جو یہ ہوتا ہے ریورس بیاسنگ ہوتا ہے بیٹا اب یہ کام کیسے کرتا ہے بیٹا یہ ڈائیوڈ ہوتا ہے ڈائیوڈ کے دو اس سے ہوتے ہیں بیٹا اس طرح سے یہ ایک پی سائیڈ ہوتی ہے ایک انسائیڈ ہوتی ہے اس کو ریورس بیاسنگ کرتے ہیں بیٹا اس کو نیگیٹیو سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو سے کنیکٹ کرتے ہیں ریورس بیاسنگ ہو جاتی ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب ریورس پیسک ہوتی ہے تو ویری سمال اماؤنٹ آف ڈارک کرنٹ یہاں سے گزرتا ہے کیونکہ ریورس پیسک کے اندر میجارٹی کیریز کو پوزیشن آتی ہے میناورٹی کیریز کو سپورٹ آتی ہے اور میناورٹی کیریز کی وجہ سے ویری سمال اماؤنٹ آف کرنٹ یہاں پہ گزرتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈارک کرنٹ اور ڈارک کرنٹ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب ریڈیئیشن اس کے اوپر فال کرتی ہے اگر آلفا ہو بیٹا ہو گاما ہو جب جنکشن کے اوپر فال کرے گی اس کو ان جنکشن کہتے ہیں جنکشن کے اوپر فال کرے گی تو ریڈیئیشن تو آئین پیدا کرے گی اندر توڑ فوڑ کرے گی اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بانڈ ٹوٹا ہے تو ایک میجارٹی کیریر بنتا ہے ایک مینورٹی کیریر بنتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریڈیئیشن جب اس کے اوپر فال کرتی ہے تو مینورٹی کیریرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور مینورٹی کیریرز کی جب تعداد بڑھ جائیں گی جو ٹوٹا بریکنگ آف بانڈ کیسے ہوتا ہے میکنیزم سسٹین کے اندر ہم نے پڑھ آئے تو یہ جو بریکنگ آف بانڈ ہوتی اس کی وجہ سے جو مینورٹی کیریرز ہوتی ان کی تعداد بڑھتی ہے بنے گا اور اگر پیچھا گاما ہے تو وہ کم بانڈ توڑے گا کم بانڈ توڑنے کی وجہ سے اس کے اندر جو کرنٹ بنتا ہے وہ کم بنتا ہے اس کے اندر بھی سیم پرنسپل کرنٹ کے بننے کا ہوتا ہے فرقی ہے کہ اس کا ورکنگ والٹیج وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کا ورکنگ والٹیج صرف دو سے تین جو ہے وہ والٹ ہوتا ہے کیونکہ اپنا جائے کہ ڈائیوٹ کا جو ورکنگ والٹیج ہوتا ہے وہ 0.32.7 والٹیج ہوتا ہے اس لئے اس کی کاسٹ بھی سستی ہے سستہ ملتا ہے اور یہ ریڈییشن کو بھی اچھی طرح ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس کے اندر ورکنگ والٹیج بھی کام ہوتا ہے ڈیوائیسز آپ کے خطم ہیں بیٹا کل انشاءالہ انٹرڈکشن کریں گے ریڈییشن کے یوزز کو بیٹا ریڈییشن کے یوززز کو تو ویسے بھی آپ نے رٹا لگانا ہے لیکن اس کے کچھ یونٹس وغیرہ ہے انہیں یونٹس وغیرہ کچھلا کل نسکس کر لیں گے تو یہ آپ کا انٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہمارا صرف فرسٹیر ہوگا جو ہم فرسٹیر کو کنٹینیو کریں گے اور چل رہا ہے ہمارا ویسے بھی تو فرسٹیر کر رہے گا یہ انٹر آگے کچھلا کل کمپلیٹ ہو جائے گا اور دوسری بات مٹھائیے جو آپ کا بی ایم سی کا شاید بلد تھا اس کے بارے میں کل سے آ رہی تھی کہ وہ شاید بلد بن گئے لیکن وہ شاید فورٹین جو ان کو پیش ہوگا آج نہیں ہوگا کیونکہ آج شاید تھا کہ آج پیش ہو لیکن شاید آج نہیں ہو رہا فورٹین کو فرسٹیر سننا ہے جو ان کو اور اس کے اندر میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ موڈیفکیشن میں اندر رہے گی تو شاید موڈیفائن کیا گیا جس کے اندر لازمیں تمنیلی کیا جا رہی ہے شاید کہ پروینشن ڈیسٹ ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ فورٹین تک یہ اسیمبلی میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کے لئے انتظار کریں جب تک یہ اسیمبلی میں نہیں آتا جب تک یہ اسیمبلی سے پاس نہیں ہوتا جب تک پریزیڈنٹ اس کے اوپر سگنیچر نہیں کرتا تب تک اس چیز کی کوئی عائمیت نہیں ہے کوئی منسٹر ہو کوئی اتھارٹی ہو تو اگر وہ بل بنا کے آپ کو دکھا بھی دینا تو اس کی کوئی عائمیت حیثیت نہیں ہوتی جب تک وہ اسیمبلی سے پاس ہو کے قانون نہیں بنتا کیونکہ پہلے والا جو اسیمبلی سے پاس ہے پی ایم سی کا قانون ہے اور وہ ہمارے ملکے نائن کا قانون حیثہ ہے اس لئے اس کے اندر تبدیلی کوئی ایک بندہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ اس سیچویشن میں کرے گا نہیں کیونکہ پریزیڈنٹ نہیں یہ بنوائی ہے وہ اس سیم پریزیڈنٹ ہے اور پریزیڈنٹ ایک پارٹی کا ہے گورمنٹ دوسرے پارٹیز کی ہے تو اس لئے اس میں اب پرسنل کوئی امیڈمنٹ نہیں ہو سکتی اس کے اندر اسیمبلی امیڈمنٹ کر سکتی ہے اور اسیمبلی کے اندر وہ سارے بل پاس ہو گئے ہیں اسیمبلی کے اندر بل پاس ہونے پہ پانچ پرنٹ بھی نہیں لگیں گے اگر آتا ہے اسیمبلی کے اندر اسیمبلی میں پاس ہونے کے بعد بھی یہ قانون نہیں بنے گا اسیمبلی میں پاس ہونے کے بعد بھی جب تک پریزیڈنٹ اس کے اوپر سکنیچر نہیں کرتا تب تک یہ قانون نہیں بنے گا اس لیے اسیمبلی میں پاس ہونے کے بعد بھی اب انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ قانون کا بند ہے کیونکہ اسیمبلی سے پاس ہونے کے بعد یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا پریزیڈنٹ زیادہ سے زیادہ دس دن اسے انکار کر سکتا ہے انکار کرنے کے بعد واپس اسیملی میں بھیجے گا پھر دوبارہ اسیملی سے پاس ہونے کے بعد آپ نے فکر ہو جانا پریزیڈنٹ سکنیچر کرے نہ کرے وہ قانون بن گئے تو وہ دو بار اگر یہ اسیملی سے پاس ہو گیا تو پریزیڈنٹ کی زورت نہیں پڑے گی اس لیے یہ لمبا پراسس ہے انتظار کرنا ہوگا بار بار ہوئی میں فیس بک پہ بات دیکھتے اور پیش دیتے ہوگی is it you جو بات ہوگی وہ ایسے فیس بک پہ نہیں آتی ملک ہے اس کا سسٹم ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی جب ایسی کوئی کنفرم چیز ہوگی ہم لوگ آپ کو گروہ کے اندر بتا دیں گے تو پھر اس میں جو ہے وہ پھر آپ کو فرسٹریٹ ہونے کی زورت نہیں ہے جس کے اوپر چیزیں چلتی رہتی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ہم لوگ بتا دیں گے جو کنفرم چیز ہوگی باقی ایسی خالی فضول بندے ہم نہیں کرتے کہ آپ کو یہ کر رہے ہیں فلاہ منسٹر نے یہ کہا فلاہ نے یہ کہا فلاہوں سے ملا تو یہ باتیں نہیں ہوتی کہ آپ کو بار بار یہی چیزیں بیچ تیرے بتا تیرے جب تک ہوگا تو قانون ہوگا سب کو بتا دیں گے موسیقا